اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ سب خیر خیریوں سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ایزی سی ریسپی لے کر آئی ہوں چکن پلاو کی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی جوسی سا یہ پلاو بنے گا تو چلے چلتے ہیں انگریڈینز کی طرف تو یہاں پہ میں نے لے لیا تھا آدھا کلو چکن لے لیا تھا اپنے حساب سے لے لیجیے گا جتنے آپ نے چاوز بنا رہے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا تھا ایک قدر درمیانی سائز کا پیاز بارک بارک اس کی کٹنگ کر لی تھی ون ٹیبل سپون ہم نے لے لیا تھا لال مرچوں کی اور ثابت کھڑے مسالے ہم نے لے لیا تھے دو عدد تیز پتے لے لیا تھے موٹی الائچی لے لی تھی دارچینی لے لی تھی ہم نے اور ہم نے لے لیا تھا سبز الائچی لے لی تھی موٹی کالی مرچے لے لی تھی لانگ لے لیا ہے کالا زیرا لے لیا ہے اور یہ ہے ہمارے کھڑے مسالے تو یہاں پہ ہم نے گرم مسالہ لے لیا ہے پسا واہ وان ٹیبل سپون یہاں پہ دھنیا پاورڈر ہم نے لے لیا ہے وان ٹیبل سپون دھڑا مرچے ہم نے لے لیا ہے کٹیوی لال مرچے وان ٹیبل سپون نمک آپ اپنی ضرورت کے مطابق لے لیے جائے کا اور لسن ادھر کا پیسٹ ہم نے لے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون تو یہ ہیں ہمارے تمام انگریڈینٹس تو چلے چلتے ہیں نیکس پروسیس کی طرح تو یہاں پہ میں نے ایک گڑھائی ریری تھی اور اس کے اندر میں نے آئل ڈالیا تھا ہاف کپ آئل ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالتے ہیں باریک پڑیک کٹا ہوا پیاس پیاس کو ڈالنے کے بعد تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں لائٹ گولڈن براؤن آنے تک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چاول جو ہیں بہت زیادہ ڈارک کلر کی ہوں تو آپ اس کو بہت زیادہ براؤن کر سکتے ہیں تو اب جو ہمارے چاول لائٹ گولڈن براؤن ہو گئے تھے تو میں نے اس کے اندر لسن آدرک کا پیسٹ ڈال لیا ہے تو اب میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال لوں گی تاکہ یہ بلکل بھی لسن آدرک کا پیسٹ جو ہے بلکل بھی چپکے نہ تو اب ہم اس کے اندر نہ تھوڑا سا پانی ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا ہم اس کے اندر پانی آٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ میں اس کے اندر پانی آٹ کر رہی ہوں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں اور بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے لسن آدرک کے پیسٹ کی اس کے ساتھ اور اب ہم ڈال لیں گے اس کے اندر چکن ڈال لیں گے چکن جو تھا وہ فریز ہوا ہوا تھا تو اس لئے زبردست سے دھوئے نکل رہے ہیں اس کے اندر سے کیونکہ یہ فریز ہوا ہوا تھا تو اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا تو یہاں بھی جو ہے وہ چکن کا کلر چینج ہو گیا تھا تو دو ادھر درمیانے سے اس کے میں نے ٹماٹر لی لی تھے ان کی باریک باریک کٹنگ کر لی تھی تو ہم نے ٹماٹر ڈال لی تھے اس کے اندر تو اب ہم ڈالتے ہیں نمک نمک ہم اس کے اندر ڈال لیتے ہیں اور تمام مسالے جات ہم اس کے اندر ڈال لیتے ہیں کھڑا مسالے ڈال لیتے ہیں اور دھنیا پاوڈر ڈال لیتے ہیں ہم اس کے اندر اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کٹی وی لال مرچے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے لال مرچے لال مرچے ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈال لیں گے پسا ہوا گرم مسالہ تو گرم مسالہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی تمام مسالوں کو ہم چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار سے یہ چاول بنیں گے تو اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں پانی چاول جو تھے وہ میں نے ڈیٹ کپ لے لیے تھے اور پانی ہم ڈالیں گے تین کپ اسی کپ کے حساب سے ہم پانی بھی ڈالیں گے تو پانی ڈالنے کے بعد میں اس کو ڈھک دوں گی تاکہ ہمارا چکن جو ہے اس پانی میں اچھے سے گل بھی جائے تاکہ بوٹیاں جو ہیں وہ گلی گلی بھی ہوں تو اب ہم اس کا ڈھکن ہٹاتے ہیں اور اس کے اندر چاول ڈالیں گے کیونکہ چکن جو تھا وہ اچھے سے گل گیا تھا میں نے چک کر لیا تھا میں نے ریکارڈ نہیں کیا اور میں نے چک کر لیا تھا تو اب ہم ان تمام چاول کو اچھے سے اس کے اندر ڈال لیتے ہیں سارے کے سارے چاول چاول ڈالنے کے بعد اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کا بوائل آنے تک کا ویٹ کریں گے کہ پانی جو ہے وہ تھوڑا سا رہ جائے تو اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے سبز مرچے میں نے دو سے تین ازار سبز مرچے لے لی تھی اور ان کی کٹنگ کر رہی تھی اور میں دھکن لگا کے ان کے پانی کاموں نے دھکن دزار کرتے ہوں تو جیسے میں نے دھکن ہٹایا تو پانی جو تھا وہ بہت تھوڑا تھوڑا سا رہ گیا تھا تو اب ہم اس کو لگاتے ہیں دم پہ اور تقریباً دس منٹ کا ہم دم لگائیں گے اور دس منٹ کے بعد ہم اس کو چک کرتے ہیں تو دس منٹ کے بعد جیسے میں نے دھکن ہٹایا تو میرے چاول جو تھے بہت ہی مزیدار بہت ہی جیسی اور بہت ہی زبردست اور زبردست قسم کی خوشبو آ رہی تھی تو یہاں پہ جو ہے ہماری ریسپی کمپلیٹ ہوگی ہے تو امید آپ لوگوں کے میری ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ لوگ میلے چانل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیوز کو ضرور لائک کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے آپ لوگوں کا انتظار رہے گا انشاءاللہ پھر ملکات ہوتی ہے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے آپ لوگ مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ